حال ہی میں ایک ٹائٹنیک عبدوز کا حادثہ پیش آیا ہے جس میں پانچ لوگوں نے اپنی جانے گوائی ہے حد سے زیادہ اس کمپنی کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی کمپنی ہونے کے باوجود بھی وہ لاجی ٹیک گیمنگ ڈیوائیس استعمال کر رہی تھی اس سب میرن کو چلانے کے لیے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اس مشن کے ناکامی کا سب سے بڑا سبب بن سکتا ہے اس ٹائٹنیک کے وزٹ میں جو پانچ لوگ مارے گئے ہیں اس میں سے دو پاکستانی ہے جو کہ داؤد فیملی سے وابست آئے ہیں شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد جب سے یہ کمپنی بنی ہے تب سے اس کمپنی نے سیفٹی پروسیجرز اور قائد و ضعبت کو توڑنے کا باقاعدہ ریکارڈ بنیا ہے مسٹر اسٹاکٹن رش جو کہ اس کمپنی کا سی او تھا اور اس حادثے میں ہلاک ہو گیا اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنا ہی سخت اور ریجڈ بندہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ شارٹ کٹ سے زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جائیں لوگ کالٹی اور چیپ مٹیرل استعمال کر کے حد سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے دو ہزار اٹھارہ میں ایک پروفیشنل ٹریڈ گروپ نے کمپنی کو تنقید کی کہ جو ڈیزائن وہ سب میرن ویسل کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ آگے چل کے بہت زیادہ خطا نہ کر سکتی ہے تو اس سے استعمال نہ کریں لیکن کمپنی نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اپنی مرضی سے چیزیں کریں گے ڈیویڈ لوکریچ جو اوشن گیٹ کا ملازم تھا اس نے اپنی کمپنی کو سلاح دی جو مٹیرل اور ڈیزائن ہم آپ دوز کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ سیفٹی کے پروسیجرز اور پروٹوکولز کے حساب سے نہیں ہے جس کی وجہ سے آگے چل کے بہت سارے ہاتھ سے ہو سکتے ہیں ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک کپل نے حس سے زیادہ شکایتیں کی کیونکہ ان کے دو دفعہ ٹرپ کینسل ہو چکے تھے اور انہوں نے پیسے بھی دیئے تھے اور بعد میں وہ کوٹ بھی چلے گئے کیونکہ ان کو ڈیپازٹ واپس نہیں دیا جا رہا تھا انہوں نے شکایت کی کہ ان کا جو ٹائٹن کے لیے ٹرپ تھا وہ دو دفعہ کینسل ہو چکا ہے اور ٹرپ کو کینسل کرنے کے لیے مسٹر رش نے عجیب منتق پیش کی ہے ایک دفعہ انہوں نے ٹرپ یہ کہہ کر کینسل کیا کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور ہم آپ کو ٹرپ پہ نہیں بھیج سکتے دوسری مرتبہ فالٹی ایکیپمنٹ کی لاجک بتا کر ہمارا ٹرپ کینسل کر دیا اگر ہم ان کے سرٹیفیکیشن کے مسئلوں کو دکھیں تو وہ تو کچھ اور ہی بات کہہ رہے ہیں سرٹیفیکیشن کے مسئلوں کے حوالے سے دی میڈن ٹیکنالوجی نے کہا کہ جو مٹیریل آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کسی بھی حساب سے ایفٹی کے قائد دو اور زوابط کے حساب سے نہیں ہیں اگر آپ یہ مٹیریل استعمال کریں گے تو حد سے زیادہ حادثے ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ ذمہ دار ہوں گے لیکن کمپنی نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم خود دیکھ لیں گے اسے اگر کالٹی آف مٹیریل کو دکھا جائے پھر لوکرچ نے ایک دفعہ اپنی ہی کمپنی کو پرکیس کیا اس کا اجہ کہنا تھا کہ کمپنی مٹیریل کی قائلٹی کے حساب سے اصول فالو نہیں کر رہی جہاں پر کمپنی کو ایسا مٹیریل استعمال کرنا چاہیے تھا جو کہ چار ہزار میٹر نیچے سمندر کی گیرائی کا پریشر برداشت کرتا لیکن کمپنی نے یہاں پہ کیا کیا کمپنی نے ایسا مٹیریل استعمال کیا آپ دوز میں جو کہ بارہ سو میٹر نیچے کی گیرائی کا پریشر بڑی مشکل سے برداشت کر رہا تھا تو اسی ہی طریقے سے کمپنی نے ایک جگار کیا اور گھپلا کیا ڈیول لوکرچ نے اپنی ٹاپ منیجمنٹ کو یہ بتایا کہ جو آپ دوز ہم بنانے جا رہے ہیں اس کی انسپیکشن کے لیے ہم امریکن بیورو آف شپنگ کی مدد ضرور لیں وہ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آیا ہم اسٹینڈرز فالو کر رہے ہیں یا نہیں لیکن کمپنی نے بجائے اس کی صلاحہ کو ماننے کے کمپنی نے اسے باہر نکال لیا یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی ڈیول لوکرچ کے لیے اوشن کیٹ کمپنی دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر چارج کر دی آٹھ دن کے ٹرپ کے لیے اور اس کے باوجود بھی یہ سیفٹی پروسیجرز پر اتنا کمپرومائز کرتے ہیں جو کہ کئی لوگوں کی جانے لے سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ان پانچ امیر لوگوں کی جانے گئی ہیں اس حادثے نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھا ہے کہ ایک یو ایس کی کمپنی جو کہ سیفٹی کے توڑ طریقے کو اس طرح نظر انداز کر کے کام کر رہی تھی اور یہ بات یو ایس کیلئے خود حیران کن ہے کہ کس طرح سے اس کمپنی کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ اس کمپلیکس پروجیکٹ کے اوپر کام کریں اور لوگوں کو ٹائٹنیک کی سیر کروائیں آپ کی نظر میں ٹائٹنیک عبدوز کے ساتھ کیا کیا سیفٹی کے مسئلے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا پروجیکٹ اتنی بری طرح سے ناکام ہوا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ڈونٹ فگیٹ ٹو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب تھنکس